اسلام آباد نام ہی ایسا کہ کسی اللہ والے کی منظوری کی دلالت کرتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام آباد جیسے پاکستان کے خوبصورت ترین اور دنیا کے بےمثال دار الخلافوں میں شامل شہر کی بنیاد گیارویں صدی عیسوی میں حضرت شاہ عبداللطیف المعروف بر امام سرکار نے رکھی تھی آج بھی مرگلہ کی پہاڑوں کی دامن میں آپ کا دربار واقعہ ہے جہاں روزانہ ہزاروں لوگ پیٹ کی بوک اور روح کی پیاس بھجاتے ہیں بری امام سرکار نے اس جگہ اس وقت دیرہ جماعہ جب پنجاب سے کشمیر جانے والی سڑک کے نزدیک ایک جنگل میں چور اور لٹیرے رہا کرتے تھے جو کشمیر جانے والے کافلوں کو لوٹ کر یہاں چھپ جاتے مگر مرگلہ کی پہاڑی کے اور ایک غار لوہ دندی میں آپ نے چلا مکمل کیا اور تصوف و سلوک کے رمز آشنا ہوئے تو مرشد کے حکم سے اس جگہ قیام کرنے کا فیصلہ کیا جب یہ جگہ چورپور کہلاتی تھی مگر شاہ عبداللطیف بری امام سرکار کی نظر فیض بار نے نہ صرف چوروں کو سیدھا رستہ دکھایا بلکہ آپ کی فیض و برکات کا نور پھیلنے لگا تو یہ علاقہ نورپور بن گیا اور یہ بھی حضرت بری امام کی زندہ کرامات ہیں کہ نورپور پھیل کر اسلام آباد بن گیا آپ کا مئی کے مہینے میں منایا جاتا رہا مگر جرنل پرویز مشرف کی دور میں دربار کے احاطہ میں ایک خودکش دھماکہ ہوا اس کے بعد سیکیورٹی بہانے پر ارس کا انعقاد بند کر دیا گیا یہ الگ بات ہے کہ دربار پر ہر روز اور جمعیرات کے دن خصوصی طور پر ہزاروں لوگ آتے ہیں لنگر میں نیاز کی دیگیں چڑھائی جاتی ہیں بہر دوڑ گئی اس بات میں کوئی شک نہیں شک کی گنجائش نہیں کہ برسغیر میں اسلام کی تبلیغ اور کو پھیلانے میں اولیاء اکرام اور صوفیاء اعظام کا کردار سب سے نمائی رہا ہے ہندوستان کی اوچ نیچ اور چوت چات کے معاشرے میں ان صوفیاء نے ہر مذہب ملت اور قوم کے افراد کو نہ صرف اپنے قریب کیا بلکہ انسانیت کا درس دے کر ہر قسم کے تاثب کا خاتمہ گیا یہی وجہ تھی کہ ہندو اور دیگر مذہب کے لوگ اسلام کی طرف راغب ہوئے مخلوط معاشرے اور قصیر المذہب خطے میں امن بھائیچارے اور روایہ داری قائم کی آج ہم نے ان بزرگوں کے سبق اور درس سے دور ہو چکے ہیں اس لئے مذہبی قومی اور نسلی تاثب کے معاشرے کو بے سکون اور بے امان کر دیا ہے اس تدارک کے لئے پاکستان میں سینکڑوں صوفی اعظام اور بزرگان دین کی خانقاہیں موجود ہیں جہاں دلوں کو گزار اور محبت سے لبریز کیا جاتا ہے حضرت سید شاہ عبداللطیف مشہدی کازمی المعروف بر امام سرکار برزغیر پاک و ہند کے اولیاء اکرام اور صوفی اعظام میں شامل ہیں جنہوں نے مغل بادشاہ جہانگیر کے عہد میں اس ملک کے مختلف اطراف میں نور اسلام پھیلانے کے لئے انتھک جدو جہد کی اور یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اسلام کی تبلیغ میں جہاں اس کے عالی اصولوں اور لاسانی ذابطہ حیات کے حصے ہیں وہاں بزرگان دین کی جدو جہد اور روحانی کمالات کا بھی بڑا کردار ہے سید عبداللطیف بری امام قازمی رحمت اللہ علیہ سید عبداللطیف بری امام سرکار رحمت اللہ علیہ سولہ سو سترہ عیسوی دس چھبیس ہجری میں ذلہ چکوال کے علاقے چولی کر سال میں پیدا ہوئے آپ کے والد گرامی کا اسم مبارک سید سخی محمود بادشاہ قازمی اور والدہ ماجدہ کا نام سیدہ غلام فاطمہ قازمی تھا آپ کے والد گرامی بھی ایک ولی تھے بری امام سرکار نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سید محمود بادشاہ سے حاصل کی آپ نے فقہ و حدیث اور دیگر علوم اسلامی کی تعلیم نجف اشرف عراق میں حاصل کی سید محمود بادشاہ جو کہ نجف اشرف سے فارغ التحصیل تھے انہوں نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت میں کوئی قصر نہ چھوڑی تھی سید شاہ عبداللطیف مشہدی کازمین عرف بری امام سرکار نے مقدس اسلامی شہروں نجف اشرف کربلا سامرا مشہد مقدس میں مختلف علماء سے دینی علوم کے علاوہ روحانی فیض بھی حاصل کیا جب ایران اور اراق کے بارہ سال کے طویل سفر کے بعد آپ سید کسران میں واپس آئے تو آپ کی کشف و کرامات کا تذکرہ ہر طرف ہونے لگا جس کی وجہ سے آپ کی شہرت ہر سو پھیل گئی لوگ دور دراز علاقوں سے بری سرکار کی خدمت اقدس میں حاضری دیتے اور آپ کی تعلیم و تبلیغ واز اور نصیت سے فیضیاب ہوتے کچھ عرصہ یہاں گزارنے کے بعد بری سرکار نے اس وقت زلہ راولپنڈی کے شمالی علاقے کا رخ کیا اور باغ کلام موجود اب پارہ مارکیٹ موجودہ اب پارہ مارکیٹ اسلامباد میں اقامت پذیر ہوئے باغ کلام کے باشندوں نے عزت و احترام کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کیا اور کچھ ارازی وطور نظرانہ عقیدت پیش کی بری امام کازمی نے کچھ عرصہ یہاں قیام کیا اور تبلیغ دین میں مصروف رہے یہاں بسنے والے سب لوگوں سب لوگ آپ کے ہلکہ ارادات میں شامل ہو گئے یہاں پر آپ سے کئی کرامات ظاہر ہوئیں انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز آپ عبادت الہی میں مشغول تھے توجہ سے ارتکاز کی وجہ سے آپ کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ گھر کہ کس کس وقت آپ کی مویشی زمیدار کے کھیت میں گھز گئے اور انہوں نے ساری فصل تباہ کر دی فصل کا مالک شکایت لے کر آپ کے والد وزرگوار سید محمود شاہ کے پاس آیا آپ کے والد زمیدار کے ہمراہ آپ کے پاس آئے اور سرزنش کی آپ کی توجہ ہی کی وجہ سے زمیدار کی ساری فصل برباد ہو گئی اس پر تھوڑی زیر آپ خاموش رہے آپ کے والد نے انہیں مزید ڈانٹا جب آپ کے والد نے اچھی طرح سرزنش کرنے کے بعد خاموش اختیار کی تو آپ نے بڑے سکون سے اور آہستہ سے سر اوپر اٹھایا اور نہایت ٹھہرے ہوئے انداز میں گویا ہوئے اباجی ذرا فصل کی طرف تو دیکھیں جو ہی آپ کے والد محترم نے فصل کی طرف دیکھا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ چند لمحے پہلے فصل کی تحس نحس تھی اور اب ایک سر سبز و شاداب کھیت کی صورت میں لہلہ ہاتھی خوئی نظر آ رہی ہیں یہ دیکھنا تھا کہ زمیدار کی حالت عجیب ہو گئی وہ آپ کے قدموں میں گر کر گڑڑا کر معافی مانگنے لگا آپ سعداد کے ایک مایاناز گرانے کے چشم چراغ تھے آپ کا شجرہ نصب تاجدار امامت حضرت علی علی المرتضی کرم اللہ وجہ سے ہوتے ہوئے امامت کے ساتھویں تاجدار امیر بغداد حضرت امام موسیٰ قاظمی رحمت اللہ سے جا کر ملتا ہے حضرت امام موسیٰ قاظم علی کی بزرگ ہستی حضرت سید شاہ عبداللطیف قاظمی المعروف بر امام نے اپنے جدومجد سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کے اتباع کو زندہ کر دیا اور اسلام کی تعلیمات کو فروغ اور عوام الناس کے لئے ایک عالی کردار کی مثال پیش کی قطب حضرت سید شاہ عبداللطیف قاظمی المعروف بر امام سرکار نے آج سے سالے تین سو سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ نورپور پوٹوہار اسلام آباد کا یہ خطہ ایک دن نہ صرف فرزندان توحید کا مرکز بلکہ ایک آلی شان چمکتا دھمکتا شہر بن جائے گا اور اس کا چرچہ پوری دنیا میں ہوگا حضرت بر امام سرکار کی یہ پیشگوئی سچ ثابت ہوئی اور یہاں اسلام آباد کے نام سے ایک شہر بن گیا جو آج مملکت خداداد پاکستان کے دار الحکومت ہی نہیں بلکہ اقوام متحدہ کی سطح پر ایک عرب سے زائد مسلمانوں کے ترجمان کی عظیم شرف سے ہم کنار ہے حضرت بر امام سرکار کو قطب الاقتاب اور ولی کا مقام حاصل ہوا یہ مقام تصوف میں بڑی کاوش محنت اور جان فشانیوں محبت اور لگن کی اور عشق حقیقی سے حاصل ہوتا ہے آپ نے فقہ اور حدیث کی تعلیمات نجف اشرف سے حاصل کی اور اس کے بعد آپ مقدس مقامات کی زیارت کے لئے مقام معظمہ مدینہ منورہ کربلہ مولا اور دوسرے اسلامی مالک میں تشریف لے گئے اور وہاں موجود جید علماء اور علیاء سے مزید دینی علوم اور روحانی فیض حاصل کیے بر امام یہ سفر بارہ سال پر محید ہے آپ مستقلا وہاں ولی کامل حضرت حیات المیر رحمت اللہ سے بیت تھے انہیں بر امام کا لقب ان کے مرشد حضرت حیات المیر ہی کیا عطا کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کے ساتھ ولیوں کی تعریف قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ کی ہوئی ہے ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے دوسری جگہ ارشاد فرمایا جس طرح جس نے میرے ولی کی مخالفت کی میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے کام پر لگا دیا ہے اور ان کی مخالفت کرنا کسی طرح جائز نہیں اسی طرح اللہ کا قانون ہے جن او انس میں جاری و ساری ہے اور انسانوں میں اللہ اللہ کی طرف سے بعض لوگوں کو مخصوص اختیارات تصفید کر کے مقرر کیے جاتے ہیں حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ اللہ کا عظیم شورا میں ہوتا ہے ان کی شاعری میں بھی آپ کا بہت عالی مقام بیان کیا گیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ سید بری امام سرکار کی ساری جو ہسٹری تھی میں آپ بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ بھی آگئی ہوگی اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کہاں پر واقع ہے تو اگر آپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح کی تو کمنٹ میں ضرور بتائیں ملتے ہیں اگرے کسی اور ویڈیو میں اللہ نکھے بان